اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ مکدونیا کا الیکزینڈر سکیندر اعظم تھا یا حضرت عمر فاروق دوستو ہم نے بچمن میں پڑھا تھا کہ مکدونیا کا الیکزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا 23 سال کی عمر میں مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا جس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا پھر ایران کے دارہ کو شکست دی پھر وہ شام پہنچا پھر اس نے یورشالم اور بابل کا روح کیا پھر وہ مصر پہنچا پھر وہ ہندوستان آیا ہندوستان میں اس نے پورا سیل جنگ لڑی اپنے عزیز جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر کیا راستے میں ٹائ فائیڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جنرل فاتح اور بادشاہ تھا اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیکزینڈر ڈی گریٹ کا نام دیا آج ہم نے اسے سکندر آزم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا لیکن آج 21 سال میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوا رکھا جاتا ہے کیا حضرت عمر فاروق کی ہوتے ہوئے الیکزینڈر کو سکندر آزم کہلانے کا حق حاصل ہے دنیا کے مورخین کو سکندر آزم اور حضرت عمر فاروق کی فتوحات اور کارناموں کے معزنے کی دعوت دی جاتی ہے آپ بھی سوچئے الیکزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی اسے ارستو جیسے استادوں کی صحبت ملی اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کی سات پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ بیٹ بکریوں اور اونٹ چراتے رہتے بڑے ہوئے تھے آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی سکندر آزم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا جبکہ حضرت عمر فاروق نے دس برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اس میں روم اور ایران کی دو سپر پاورز بھی شامل تھی آج کے سیٹلائٹ میزائل اور عبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطرت نہیں جو حضرت عمر فاروق نے نہ صرف گوڑوں کی پیٹ پر بیٹھ کر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انسرام بھی چلایا تھا ایک لیکزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جنرل قتل کرائے بے شمار جنرلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بغابتے بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے بھی انکار کر دیا لیکن حضرت عمر فاروق کے کسی ساتھی کو ان کی حکم سے سرطابی کرنے کی جورت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این مدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سلار حضرت خالد بن والید کو مازول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جورت نہ ہوئی آپ نے حضرت سعید ابی وقاس کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا آپ نے حضرت حارس بن قاب سے گورنری واپس لے لی آپ نے حضرت عمر بن آس کا مال زبط کا لیا آپ نے حمس کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم عدولی کی جورت نہ ہوئی الیکزینڈر نے ستنہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کا کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر فاروق نے دنیا کے ایسے سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں آپ نے نماز فجر میں اس صلات و خیر و منن نوم کا اضافہ کرایا آپ کے عہد میں نماز تراوی کا بقیدہ سسلہ شروع ہوا آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی سن حجری کا اجرا کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپاشی کا نظام قائم کرایا فوجی شانیہ بنوائی اور فوج کو بقیدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیچھے بچوں معذوروں بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری عہدداروں اور والیوں کے اساس سے ڈکلیر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سسلہ بھی شروع کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیویلیٹی شروع کی جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیت کے لیے موت ہی کافی ہے آپ کے دسترخان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے تھے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے تھے اور سو جاتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے آپ کے کرتے پر چودہ پیوان تھے ان پیواندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوان بھی تھا آپ موٹا خردرا کپڑا پہنتے تھے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹی بیلٹی کرتے تھے آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیت فرماتے تھے کبھی ترکی گوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا آپ فرماتے تھے ظالم کو ماف کر دینا مظالموں پر ظلم ہے اور آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے ماں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہے جو اس خصوصیت پر پورا ادرتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا آپ شہادت کے وقت مقروض تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا کرز ادا کیا گیا آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فراد کے کنارے کے کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر حضرت فاروق کو بغتنا ہوگی آپ کے عدل کی یہ حالت تھی آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور درواز علاقے سے ایک چرابہ بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کا بولا لوگو حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا ہے تو لوگو نے حیرت سے پوچھا تم مدینے سے ہزاروں مل دور جنگل میں ہو تمہیں اس سانے کی اطلاع کس نے دی چرابہ بولا جب تک حضرت عمر فاروق زندہ تھے میری بیڑے جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بیڑیا میری بیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے اس بیڑیا کی جرس سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق موجود نہیں ہے میں دنیا بر کے مورخین کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ الیکزینڈر کو حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ کر دیکھیں انہیں الیکزینڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کن کر دکھائی دے گا کیونکہ الیکزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے پانچ سال بعد ختم ہو گئی تھی جبکہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صداییں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ حضرت عمر فاروق کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کا رہ گیا ہے جبکہ حضرت عمر کے بنائے نظام دنیا کے دو سو پنتالیس ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب داخانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھ ماہ کی چھٹی پر جاتا ہے یا پھر کسی حکومت کوئی حکومت کسی بچے مذہور بیوہ یا بیاسرہ شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق کو گریڈ تسلیم کرتی ہے وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ طیبہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں دوستو لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آجے گا اس پر جوالنا نہرو نے مسکرا کر کہا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بول گئے ہیں کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھا آج بھی ہم یہ بولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے دوستو آپ دیکھ رہتے احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کومنٹس کا شدد سے انتظار بھی رہے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ احمد ٹی وی